اچھے دن نوازکار سواگت آپ کا آج کی تاریخ میں میں ابحسار شرمہ آج سولہ مہی ہے اتیاس کے پندوں میں آج کی تاریخ درج ہو چکی ہے کیونکہ تین سال پہلے آج ہی کے دن لوگ سبھا چناؤں کے نتیجے کا اعلان ہوا تھا یہ منظر تھا اس دن تین سال پہلے آج ہی کے دن دیش کی جنتہ نے فیصلہ دیا تھا کہ نریندر موڈی اگلے پانچ سال کے لیے دیش کے پردھان منتری ہوں گے تیس سال بعد موڈی کے نترت میں کسی پارٹی کو پورڑ بہومت کے ساتھ سرکار بنانے کا جنا دیش ملا تھا آئیے دیکھتے ہیں سولہ مائی دوہزار چودہ کو ہوا کیا تھا سولہ مائی دوہزار چودہ بھارت ہی نہیں پوری دنیا میں اس صبح کا بے سبری سے انتظار ہو رہا تھا دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنتر میں یہ فیصلے کا دن تھا ایک سو پچیس کروڑ بھارتیوں نے سرکار چننے کے لیے جو فیصلہ کیا تھا اس کا پریڑا مانے والا تھا دوہزار چودہ لوگ سفہ چنناؤ نرندر موڈی کے کرشمے کا گواہ رہا تھا ووٹوں کی گنتی شروع ہونے سے پہلے نیوز چینلوں پر اسی بات پر چرچہ ہو رہی تھی کہ کیا نرندر موڈی کانگریس کے نترتو والی سرکار کی جگہ لیں گے یا نہیں سبہ کے آٹھ بجے تھے ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے مدگڑنا کے رجحان آنے لگے سبہ آٹھ بج کروڑن چاس مینٹ ہوئے تھے چناؤ آئیوک کے تازہ رجحان کے مطابق بھارتی جنتا پاٹی سولہ سیٹوں پر جبکہ کانگریس نو پر آگے تھی خاصی بڑھا تینڈیے کو دکھ رہی ہے ابھی ان ستائی سیٹوں میں ابھی آٹھ بج کر ستاوت مینٹ ہوئے تھے کہ بی جے پی کی بڑھت چالیس سیٹوں پر پہنچ گئی جبکہ کانگریس صرف نیس پر تھی ٹھیک سات مینٹ پاس صبح نو بج کر چار مینٹ بی جے پی کی بڑھت ساٹ پر پہنچ گئی سبہ نو بج کر تیرہ مینٹ ٹھیک نو مینٹ پاس ہی بی جے پی کی بڑھت اسی پر پہنچ گئی جبکہ کانگریس اٹھائیس پر آگے تھی ایک سو چھپن میں سے تیرہ سی ہو گئے ایک سو چھپن میں سے تیرہ سی ووٹوں کی گھنٹی کا کام چل رہا تھا اس دوران بھارتیت کرنسی یعنی روپیہ دس مہینے کے سب سے اوپری ستر پر بی آلیس پیسے مضبوط ہو کر ایک ڈالر کے سامنے اٹھاون دشملاو آٹھ آٹھ روپے تک پہنچ گیا تھا شروعاتی روزان میں بی جے پی اچھی بڑھت بنا رہی تھی اور اس کا اثر سینسیکس پر یعنی بومبی سٹاک ایکشنز کے سوچی کانگ پر بھی دیکھنے کو ملا سینسیکس ایک ہزار انگ اچھل چکا تھا ادھر موٹوں کی گنتی میں بی جے پی کا آنکڑا تیجی سے بدل رہا تھا پل پل میں آنکڑیں ناریندر موڈی کے پکش میں جا رہے تھے دیکھیں دو سو بہتر سے صرف تیراسی دور ہیں جہاں نارا لگتا تھا ریلی میں دیکھو دیکھو کون آیا یہ دیکھئے آرہا ہے دو سو اکتر سیٹوں کے ساتھ ناریندر موڈی بڑی بات یہ کہ ناریندر موڈی اگلے پی ایم ہوں گے دو سو تیہتر پر انڈیے کا آنکڑا پہنچ چکا ہے بی جے پی دو سو چونتیس پر اپنے دم پر پہنچ چکی ہے دیکھتے ہی دیکھتے یہ ساف ہو گیا کہ بھارت کا اگلا پردھان مندری کون ہوگا دو پھر کے بارہ بز کر 20 منٹ ہو رہے تھے تب ہی بی جے پی کے پردھان مندری پت کے امیدبار ناریندر موڈی نے ٹویٹ کیا انڈیا ہیز وان بھارت کی بی جے اچھے دن آنے والے ہیں کچھ ہی پلوں میں ناریندر موڈی کا یہ ٹویٹ بھارت میں سب سے ادھگری ٹویٹ ہونے والا ٹویٹ بن گیا پورے دیش کی نظر احمد آباد کے مکھ مندری نیواز بٹکی ہوئی تھی ہر کوئی اپنے بھاوی پردھان مندری کی پہلی جھلک دیکھنا جاتا تھا دو پھر کریب دو بجے کا وقت تھا ناریندر موڈی کی پہلی تصویر سامنے آئی ایک ماں اپنے اس بیٹے کو دلک لگا رہی تھی جو دیش کا پردھان مندری بننے جا رہا تھا دیش نے جس شخص کے کندھوں پر راشتر کو چلانے کی باغ دور سوپی تھی وہ ویکتی اپنی ماں کی چرنوں میں نت بستک تھا ووٹوں کی گنتی لگوک ختم ہو رہی تھی پہلی بار کسی گیر کانگرس پارٹی کو بورن بہمت ملا تیس سال بعد ایک پارٹی کو دو سو بہتر سے زیادہ سیٹیں ملیں بی جے پی کی اہوائی والا انڈی تین سو اکتیس کے آنکھڑے کو چھو رہا تھا بھارت کے چناؤں کے اتحاس میں پہلی بار کانگرس پچاس سے بھی کم سیٹوں پر سمٹ گئے اس جیت کی کامیابی کا سہرہ ناریندر موڈی کے سر پر باندھا جا رہا تھا لیکن بی جے پی کے دکھر سنیدہ لاروش راڑوانی اس جیت کو کسی اور ہی نظر سے دیکھ رہے تھے اپنی ماں سے ملنے کے بعد ناریندر موڈی احمد آباد کے بی جے پی دفتر پہنچے جہاں سواغت کرنے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی پارٹی دفتر میں موڈی نے اپنے پارٹی کارکرداؤں کو جیت کی بدھائی تھی اس بچ خبر آئی کہ ناریندر موڈی شام میں بڑودرا جا کر جنتا کو دھنیوان دیں گے موڈی دو جگہ سے چناؤں لڑے تھے ایک وارانسی سیٹ سے اور دوسرا بڑودرا سے موڈی کو دونوں جگہ سے بھاری جیت ہوئی تھی اب پورا دیش موڈی کے وارانسی سبھا کا انتظار کر رہا تھا ہر کوئی یہ جاننے کے لیے اتصال تھا کہ ناریندر موڈی اپنی پہلی سبھا میں کیا کرتے ہیں ایک طرف اتصال کا ماحول تھا تو دوسری طرف کانگریس کے مکھیالے میں سن ناٹھا بس رہا تھا ایسی خاموشی کہ کانگریس کے 24 اکبر روڈ دفتر پر پنچیوں کے کلڑوں کو بھی سنا جا سکتا ہو ڈلی میں بی جے پی ادھیکش امیت شاہ اپنے بڑے نیتاؤں کے ساتھ پارٹی مکھیالے گیارہ شوک روڈ پہنچے راجنات سنگھ نے بڑے گرب کے ساتھ حیلان کیا کہ بھارتی جنطہ پارٹی بھارت کی اتحاس کی پہلی ایسی پارٹی بن گئی ہے جس نے اپنا راجناتی قد کانگریس سے بڑا کر لیا ہے شاید 1984 کے بعد یہ پہلا اثر ہے کہ اس دیش کی کسی پولیٹکل پارٹی کو کلیر میجارٹی میں حاصل ہوئی ہے اور اس سوطنطر بھارت کی اتحاس میں بھارتی جنطہ پارٹی ایک ایسی اکیلی راجناتی پارٹی ہے جس نے کی کانگریس پارٹی سے بھی اپنا پولیٹکل اسٹیشر بڑا کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے اس بیچ سماچار ویب سائٹ ہافنگٹن پوسٹ نے اپنے برطانی سانسکرن میں موڈی کی جیت پر لکھا ہندو راشتروادی بھارت کی ستہ پر کابض ہو گیا ہے اور کسی سمیں اپنے کٹرپنثی بیچاروں کے کارن برطانی ویجا نہ پانے والا ویکتی اب سوارب لوگوں کے دیش کا پردھان مندری ہوگا ویبادت نیتا نریندر موڈی کے نتھتوں میں بھارتی جنطہ پارٹی پورن بہمت کی اور پڑھ رہی ہے ہر کسی کی نظر بڑھو درہ پر لگی تھی جہاں نریندر موڈی پہنچ چکے تھے ہر طرف سے ایک ہی آباز آ رہی تھی موڈی 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 نریندر موڈی نے پوچھا آج کا دن کیسا لگا آج کا دن کیسا لگ رہا اچھے دن اچھے دن موڈی نے اپنی بھاری جیت کے لیے پورے دیش کی جنتہ کو نہ صرف دھنیواد دیا بلکہ یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ نئی سرکار کی کیا دشا اور دشا ہوگی میں پرارم سے کہتے آیا ہوں کہ جو سرکار ہوتی ہے وہ سرکار کسی دل کی نہیں ہوتی ہے سرکار دیش کی ہوتی ہے سرکار کچھ بشیس لوگوں کی نہیں ہوتی ہے سرکار سواسو کروڑ دیش سواسیوں کی ہوتی ہے سرکار کسی ایک بھوپا کی نہیں ہوتی سرکار آسے تو ہوا چل سے لے کر کے کنیا کمالی تک اور کچھ سے لے کر کے کام رکھتا پورے ہندوستان کی ہوتی ہے سرکار کے لیے نہ کوئی اپنا ہوتا ہے سرکار کے لیے نہ کوئی پرارایا وڑودھرا کے کارکرم کے ختم ہونے کے بعد نرندر موڈی احمد آباد کے لیے روانہ ہو گئے احمد آباد میں موڈی کے سواگت کے لیے بھویا بیوستہ کی گئی تھی نرندر موڈی جب احمد آباد پہنچے تبرات ہو چکی تھی جس منچ پر موڈی کا سواگت کیا جانا تھا وہاں بھاری بھیر جوٹی ہوئی تھی منچ کے سامنے لاکھوں کی سنکھہ میں لوگ اپنے نیتہ کی چھلک پانے کے لیے انتظار کر رہے تھے احمد آباد پہنچتے ہی موڈی نے کہا کہ اس چناؤں نے آدھنک بھارت کا شلہ نیاز کر دیا ہے اس چناؤں میں میں ایک نئے سماس سانسٹر کا شلہ نیاز دیکھ رہا ہوں میں جیسے ایک بھویا دیویا بھارت کا یوگ آرم دیکھ رہا ہوں ویسے ہی بھارت کے جو ساماجک تانے بانے ہیں اور ساماجک تانے بانے سے جیسے دھاگے کے تانے بانے سے کپڑے بن جاتے ہیں ہمارے دیش کے ساماجک تانے بانے کے دھاگے سے ایک تیجسوی دائزی پیمان ہمارا تیرنگا جھنڈا بنے گا یہ میں ساپ دیکھ رہا ہوں بھائی نارندر موڈی نے اپنے ان آلوچکوں کو بھی آڑے ہاتھ لیا جو موڈی کے ویگاس کے موڈل کو لے کر ہمیشہ سوال کھڑے کرتے رہے موڈی نے ایک بار پھر دوھر آیا کہ سب دکھوں کی ایک ہی دبا ہے ویگاس آم طور پر چناؤں میں ستہ دل ایجنڈا سیٹ کرتا ہے پہلی بار پہلی بار چناؤں کا ایجنڈا بی جے پی نے سیٹ کیا اور کانگریز کو آخر تک پتہ نہ چلا کہ اس کو رسپون کرے کی ریاک کرے بھائیو میں انہوں میں انالیسس کر رہا ہوں کہ دیش میں ان دنوں چرچائیں چلے گی میں آج کسی دل کے ویروت میں یہاں کہنے کے لئے نہیں آیا ہوں آم ہو چکا اب اس میں سمیہ برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں دیش میں خاص کر کے نئی پیڑی کو ان باتوں پر جوڑنا چاہتا ہوں اور بھائیو بھینو گجرات میں چار بار سرکار بنانے کے بعد اس ویسے میں میرا درد ویسواس ہے سب سمسیاؤں کا ایک ہی سمادان ہے بکاس سب دکھوں کی ایک ہی دوائی ہے بکاس بکاس کے بینا بھارت کا بھاگیا نہیں بڑھ لے گا بھارت یہ لوگ تند کے دیحاس کسی یادگار شام کا جب لوگ گواہ بن رہے تھے اس سمیہ امریکہ میں صوبہ ہو رہی تھی دنیا کے جانے مانے اخوار نیو یورک ٹائمز نے لوگ سبھا چناؤ پرینام کو پرمکتہ سے اخوار میں جگہ دی بھارت کے مدداتاؤں نے بھرشتہ چار اور دھیمی پڑی ارث ویوستہ کا جواب اپنے زوردار متوں سے دیا ہے رات گہری ہونے والی تھی کانگریس نیتا ششی تھرور نے ٹویٹ کیا اس سے پہلے کی دیر ہو جائے میں نریندر موڈی اور بھاجپا کو اس حیران کرنے والی جیت کے لیے بدھائی دیتا ہوں ایک سندیش بولیوڈ کے بعد شاہ خان کا آیا چنطہ نے کیا زبردست بحمد دیا ہے یہ ایک بار اور ثابت ہوتا ہے کہ بدلاؤ ہی اصطحی ہے اب مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ہے سولہ مائی دوہزار چودہ ختم ہو رہا تھا بھارتیہ لوگتنطر کے اتحاس کے پننوں پر یہ دن اہم گھٹناوں والے دنوں میں شامل ہو گیا یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے